والمرسلین رحمت للآالمین شفیع المزنین قائد غبر المحجلین نبی الحرمین امام قبلتین مسیلتنا فی الدھارین صاحب قابقہ حسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولات صقبائی صلى اللہ و تعالی علی وعالی و آلی وآصحابی اجمعین امام بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انبو لکم ادو مبین صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسوله النبی رمی رکریم ونحن والعزال قدمی شاہدین وشاہدین الحمدللہ رف العالمین انباللہ ومالعاکتہو نصرلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیمنا اللہ وسلم على سیر مولانا محمد وعالی سیر مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکا وآصحابکا یا سیر مولانا محمد اللہ صلاة والسلام علیہ یا رحمتا للاعالمین وعلا آلکا وآصحابکا یا شکریات مولدین صلاة والسلام علیہ یا سیر مولانا مقدار قطحیلتی اترکنی یا رسول اللہ حضرات کرام قدر قرآن مجید فرقان حمید سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ تلاوت کرنے کے شرح فاصل کیا اور اردگارِ عالم جلدہ جلدہ نفع آمان وآلہ 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 اے ایمان والو اے نبی کے چاند والو اے نبی کے وفادارو ادخلو فی السلم کا فہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں کی پیرگی مت کر اِنَّهُ لَكُمْ عَضُوبُمْ مُبِين اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یقیناً اکثر و بہتر احباب گلشتہ منجل کے درس و قرآن و جیب میں موجود تھے یہی آیتِ مقدسہ اس کا ترجمہ اور اس سے پہلے کہ آیاتِ طیبات تھی ان کا اور اس کا آپس میں ربط میں نے آج کیا اور پھر اس آیتِ مقدسہ کا شانِ موجود یا تو بلکل اس کا گلہ بند کر دیتے ہیں یا اتنا بودھتے ہیں کہ یہ چانچاں کرتا ہے اس کے گلے کا بھی خیال کیا ہے تو جو ہے بھی سلمان دشتہ آیات سے اس کا ربط پیش کیا جا چکا ہے اس آیتِ مقدسہ میں جنہوں نے رب العالمین کی وعدانیت کو تسلیم کر لیا میرے محبوب کی ربوت و رسالت کو مان لیا اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اسلام کے جمعی احکامات کی پہلنی کو ایسا نہیں کہ کچھ احکامات لے لو اور کچھ کو پسے کچھ ڈال دو نہ نہ ادخلو فسل میں کاف آدھا تیفر اور آدھا بھٹیر بھی ایسا نہیں کہ مسجد میں آؤ تو مسلم بن جاؤ مسجد سے باہ جاؤ دکان پہ جاؤ تجارت کرو شاپکی پر بن جاؤ دنیا کو کیوں کام کرو تو اسلام کے احکامات کو پسے کچھ ڈال دو نہیں بلکہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو رہا جب آپ اس آیت مقدسہ کا شانی بزن سمات فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گا کہ غیرت اسلام اس بات کو گوارہ نہیں کرتی رب العالمین کی غیرت اس بات کو گوارہ بھی کرتی کہ کلمہ میرے محضوب کب ہوئی اور عمل کسی اور شریعت پہ کرو اپناو کوئی اور نہیں جاؤ کسی اور عزم کی بات کرو نہیں ادخلو فی السلمِ قاف اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس آیت مقدسہ کا شانی نظر بیان کرتے ہوئے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکت المقرمہ سے اجرب فرما کر مدینہ طائبہ میں جلوہ گھر ہوئے آپ کی آمد آمد کی خوشیاں منائی گئیں آپ کی آمد آمد کی دوم مچی تو گرد و نوہ میں یہود کی بستیاں تھی بعد وہاں تک پہنچی ان کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام وہ اپنے خانہِ ذہن میں سو سال لے کے اس لیے آئے کہ مراضرہ کریں گے یہاں پر مجھے حضور سیدی غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدادے جب سیدی غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف میں جلوہ کر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا کائنات کے اذن سے آپ نے بہت شروع فرمایا تو پھر کیا تھا لوگوں پہ جمع غفیر امڑ آیا بہت سی لوگوں کی دکانداری باندھ ہو گئی کچھ لوگ جمع ہوئے تو سو فقہا بڑے بڑے عالم تیار کیے کتنے ایک سو علماء جمع کیے اور ان کو تیار کیا ایک ایک مشکل سوال لے کے غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں جاؤ اور جب سوالیں جائے گا اور ایک ایک مشکل سوال کرے گا تو کسی سوال میں تو اٹکیں گے کہ حضور سید کی قوسیٰ آدم رضی اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں پہنچے آپ نے جب نگاہ اچھائی رمایت کیسے آنا ہوا تو سب پیس مہم ہو گیا اپنا نام تک بتانے پر قدرت نہ رہی کون ہیں کہاں سے آئے کیوں آئے کچھ ہوش نہ رہا اب حضور سیدی غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نظر فرمائی اور ان کے در متوجہ ہوئے ایک ایک سے ارشاد فرمایا کہ میں تیرا سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے ایک سے لے کر سوال تک ہر ایک کی طرف توجہ فرماتے ہوئے آپ نے ان کے سوالات بھی خود بتا دیئے اور سب کے جوابات بھی ادافت اللہ حضور سیدی غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے تو امام الانبیہ صلی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کیا ہوگی شان حقیقت کر رہا ہے سردار کا عالم کیا ہوگا تو حضرت عبداللہ بن سلام وہ سو سوال خانہ زین میں لے کر آئے مسجد نوری کے دروازے پہ دور سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ رسم کے چہرے اقتص پہ نظر پڑی تو خانہ زین سے سوال اقتی تلیوں کی طرح اڑ گئے اور میں احس کر رہا تھا کہ جب قریب ہوئے تو دیکھا اور سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں اپنے غلاموں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی تربیت فرما رہے ہیں انہیں تعلیم دے رہے ہیں اور اس وقت آپ کے الفاظ دے ہیں یائیو الناس اب شو سلام مقاطم اتام وزر الارحام وصلو باللہ والناس و نیام تادخل الجنات بسلام آپ فرما رہے ہیں لوگو سلام درواز دو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو میں نے جدشتہ درس میں اس پر مختصر سے گفتگو کرتے ہوئے ارس کیا تھا کہ دراصل جب دو آدمی آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں تو گویا یہ ایک ایکٹ ہوتا ہے یہ ان کے درمیان معایدہ ہوتا ہے سلام کہہ کے وہ اس بات کا حد کر لیتے ہیں کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہے میری طرف سے تمہیں کوئی عذیت تکلیف نہیں ملتا ہے جب دوسرہ بھی علیکم السلام کہہ دیتا ہے وہ بھی معایدہ کر لیتا ہے اور مومن جب بات کرتا ہے تو بات پکی ہوتی ہے سچی ہوتی ہے اب پھر وہ زبان سے ہاتھ سے اس کو عذیت نہیں دیتا تکلیف نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا ایک ایک پہلو ایک ایک جملہ عمل کی زمانت دیتا ہے اگر اس فرمان پہ کما حق ہو عمل کر لی جائے تو معاشرہ عمل کا گہوارہ بن جائے پھر فرمان آتے مطان جہاں مجھے یاد آیا مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عجرب فرما کر تشریف لے جا رہے ہیں تو ابو جل کی گورنمنٹ کی طرف سے مکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اعلام تھا کہ جو آپ کو گفتار کر کے لائے گا اسے سو سر اونٹ انام دیے جائے اور اس وقت آپ بار دور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں آپ اب میں یہ سمجھنے میں آگ بجانا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس دور میں سر اونٹ سب سے زیادہ فیمتی چیز تھی سو اونٹ سر اونٹ دیے جائے ابو برادہ اسلامی قبیلے کے سندار تھے ستر آدمی لے کے ڈنڈے سوٹے سمجھ رہاڑیاں لے کے ڈنڈے لے کے گاد لگا کے بیٹھے را مل کے بیٹھے لگنا تھے اتھو جی نے گاد لگا کے بیٹھے کہ جب یہاں سے گزریں گے ہم امرہ کر دیں گے ہم کے اتھار کر لیں گے مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی والی حسن کا جب گزر ہوگا ابو برادہ اسلامی ستر آدمی پرس لے کے سامنے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوچھا کون ہے کس کی بھیلے سے تعلق رکھتا ہے کہتا ہے ابو برادہ ہوں بنو اسلام سے ہوں قبیلہ کونسا ہے بنو اسلام اسلام کے بیٹھے تھی بڑے کا نام تھا نا اسلام تو بنو اسلام اس خاندان سے جو لوگ تھے وہ بنو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رحمہ اسلام بنا کس ہے اسلام سلامتی سے اسلام سلامتی سے ہے تو جہاں سلامتی ہو وہاں جنگ تو نہیں ہوتی جب اسلام علیکم کہہ دیا تو پھر بان تو نہیں پھارنا جہاں سلامتی ہے وہاں جنگ نہیں لڑائی نہیں تو تو بنو اسلام قبیلے سے ہے لہذا لڑنے کے لئے تو نہیں آئینا اسلام کی بہت سے جو ہوا اسلام سلامتی سے اور جان سلامتی ہو وہاں آئی جنگ نہیں ہوتی اس لئے تو لڑنے کے لئے تو نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانہ تھا کہ دل کی دنیا پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور پھر سرکار کے عالم علیہ السلام کو جنوس کی شکل میں سرکار کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے ساتھی بھی تھے غلام بھی تھے پرشتر تو یہ تھے فرما جلوس تو بن گیا اب جنڈہ چاہیے جنڈے تو پاس ہیں پگڑیوں کا جنڈہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنڈو جلوس سمیت لے کر کے آئے سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام کو رواجد ہو جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے نہ کہہ تم پر سلامتی ہو انتر رائی نہیں ہوگی جانے نہیں ہوگی علم ہوگا سکون ہوگا اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وہ عطم التعام لوگوں کو کھانا کھلایا تو کیا تعلیم فرمائی لوگوں کو کھانا کھلایا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرماعہ اقرامی فرماعہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلایا ایک روایت میں یہ انفاظ ملے فرماعہ پروردگار عالم رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنے اس بنتے پر فخر فرماتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھلاتے ہیں حضور کی اہلِ بیت بھی وَيُطَنُتْتَعَامَا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمٌ مَاسِیرَا اِنَّمَا نُتِعْكُمْ لِبَجْلَا لَا نُرِيدَ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا سبحان اللہ حضور کی آل بھی اہلِ بیت بھی کھانا کھلاتے ہیں اور اس سعیدی گوھ سے آل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے پسندیدہ عمل ہے میرا پسندیدہ عمل ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں کھانا کھلاتے ہیں اس لیے جب سید العلیہ کھانا کھلاتے ہیں تو ولیوں کے درباروں پر بھی لنگر چلتا ہے تو کیا خیال ہے کہ درس و قرآن ہے اس میں بھی لنگر جاری رہنا چاہیئے کتنی فضیلت سنی آپ نے کھانا کھلانے کی تو میں نے گذشتہ کسی موقع پہ بھی آج کی آتا سال میں کتنے ہفتے تو اگر اتنے بندے مل جائیں جو ایک ایک ہفتہ لے گئے تو پورے سال ہمیں یہ فکروں درس و قرآن کرنا ہے یہ فکر نہ ہو کہ اس کے بعد لنگر کہاں سے ہوگا ہے نا تو اس لیے آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں میری طرف سے ایک لنگر حافظ صاحب قبلہ شاہد محمد صاحب آپ لوگوں کو گلہ ہے نا مواروی لوگ نہیں دیتے یہ ہمیں کہتے ہیں خود نہیں کرتے حافظ صاحب محمد صاحب ایک لنگر ان کی طرف سے بغیر اجازت علامہ جناہ دار مقادری سپناہ لے بھی دیں چکے ہیں بیر انگر جناہ وہ بندہ لکھنے والے لکھتا ہے یہ شروع کریں بسم اللہ جناہ ظرفکار دار صاحب دولہ میں جناہ آسیل پیرزاد آسیل پیرزاد لکھیں جناہ جناہ و یک بھائی قادری صاحب تاکہ باشاہ جناہ و ہمارے آجی اجاز صاحب وہ پیچھے بھی ہے دیکھتے جائیں لکھتے جائیں یہ لسٹ بن جائے تاکہ ہمیں پورا سہال فکر نہ ہو اتنی بڑی مسجد اتنا پڑا شہر اور اتنے محبت والے کو سہال پہ دو تیر مرتبہ پھر کیا ہوگا یہ پورا کرتے ہیں انشاءاللہ اگر کبھی ہوئی تو دو دو تین دن مرتبہ دیں گے انشاءاللہ ہم خود دیں گے انشاءاللہ جوان دیں گے اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ ہمارا ہماری توجہ ہماری توجہ صرف درس قرآن کی طرف باقی نظام یہ احباب چلائیں احسان ہو کہ مجھے کہیں جی آج لکھر کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس فکر سے اضافت ہونا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سب چلے گا تو آپ جوزری صاحب کا نام لکھیں چوزری جتنے ہیں سب کے مجھے لیتا لیتا نام جناب نہیں سامنی ہے آج ہی آپ نے محسن بھائی محسن بھائی کا نام لکھیں اللہ ادھر لکھیں جناب محسن بھائی تاکہ جلدی سے ہم پھر آگلی بانچ کریں یہ آپ ہیں مولان حضروف کار ساکھنا مولان حضروف کار ساکھنا مولان حضروف کار ساکھنا یہ درمیان سے یہ جتفہ ہوگا میں اتنا چکا بند کرتے ہیں کارس لیں ویسے بھی چلتے رہیں تو نام آجائیں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ اگلس بن جائے گی پھر اس کے مطابق آج کب شامل ہو جائے حاجی کبال صاحبتی ماشاءاللہ تو یہ وہ پہلی تعلیم ہے تماجہ ہے یہ وہ پہلی تعلیم ہے جو عبداللہ من سلام نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی زبانیں حق تب جوان سے سوئی سن رہے ہیں تو یہ وہ پہلی تعلیم تھی عبداللہ بن سلام کے بائے تو کیا کہتے ہیں حضور کا چیرہ دیکھا اور پھر حضور کا کلام سنا تو آپ کیا فرما رہے تھے اے لوگوں سلام کو رواج دیا اور لوگوں کو کھانا کھرایا کرو واصل الارحم آپ صلی اللہ اللہ تعالیٰ بلللہ ون ناس نیام اور رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے کتنے کام بتائیں سلام پر رواج دیا کرو لوگوں کو کھانا کھلایا کرو رشتہ داری کا پاس صلح رحمی کیا کرو اور پھر فرمایا رات کو نماز پڑا کرو جب لوگ سو رہے یہ اعمل کر لوگے تد خل جنت بسلام اور کما کالا علیہ صلی اللہ فرمایا سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جہو یہ وہ کام ہے جو جنت میں دخول کا ذریعہ سبب ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں آئے کس لیے تھے ادھر آئے کس لیے تھے مناظرہ کرنے گفتگو کرنے کے لیے نشانی دیکھنے کے لیے لیکن جب دور سے حضور کا چہرہ اقدس دیکھا حضور کی تعلیم سنی چہرہ ہو جس کے دیکھنے سے من رانی فقدر الحق من رانی فقدر الحق چہرہ ہو جس سے رب العالمین کے انوار و تجلیات کا ظہور ہو جو انہیں دیکھ لے وہ اسے دیکھ لے دیکھا ان کی تو بات کیا ہے مدتو بات دیکھا نہیں دل میں تصور بند لیا دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور بند کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا حمن نظار یا رسول اللہ خدا کا کر لیا حمن نظار یا رسول اللہ تو وہ جنہ اقدر دیکھا اور یہ پیاری پیاری تعلیم دیکھ جو معاشرے میں امن و سکون پیدا کرتے ہیں آئے کسی اور کام کے لیے تھے کام کچھ اور ہو گیا حضور قدام الرحمت سے باستہ ہو گئے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں آپ کو رسول مانتا ہوں آپ کا کلمہ پڑھ لیے اسلام میں داخل ہو گئے یہ تری بات سمجھ گئے آگے چلیں آئے کہاں سے یہودیت سے آئے کہاں سے تھے اسلام کے نامن میں آگئے آپ کے اسلام قبول کرنے سے یہود کے علماء کے ایک اور کوئی اسلام میں داخل ہو گیا اسلام کو قبول کر لیا اب آپ نے یہ خیال کیا اسلام کی سوچ جو بھی ازاہ ہی کن کے پہ کرتے ہیں عمل لے گیا خیال گیا نیت کی ذہن میں یہ آیا کہ شریعت موسیلی میں اللہ صاحبہ السلام اللہ صاحبہ السلام آئے کہ موسیلی کی شریعت میں یہودیت میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھا ہفتے کے دن محترم تھا مقدس تھا موظم تھا اس کی تعظیم کی جاتی تھی تو اسلام نے منت نہیں کیا نا بلو شریعتِ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ جنابِ موسیٰ علیہ الصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونڈ کا گوشت اونڈ کا گوشت یہ منتِ آرامتِ جی مقروح تھے انہیں استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو اسلام میں پبندی تو نہیں ضرور اونڈ کا گوشت کھاؤ ضرور اونڈ کا گوشت بھی جو ہے کچھ پبندی یہ باہت ہے جائز ہے بے شمال چیزیں ہیں جو مبار ہیں ہم نہیں کھاتے طبیعت نہیں چاہتی نہیں کھاتے کیا ہے بنا تو نہیں نا منا تو نہیں ناجائز تو نہیں بہت سے لوگوں گے جنہوں نے اونڈ کا گوشت آج تک نہیں کھایا بہت سے لوگوں گے جنہوں نے آئے کب اونڈ کا دودھ نہیں پیا تو سرکار علیہ السلام کی شریعت پر اسلام میں اونڈ کا گوشت کھانا یا دودھ پینا کوئی ضروری تھی فرض نہیں پاجر نہیں مبار اور اسی طرح ہفتے کا دن اس کی تعظیم ادر تھی ادھر کو منع نہیں تو انہوں نے یہ سوچا یہ خیال کیا یہ تصور کیا ذہن میں یہ آیا کہ ہم ہفتہ کی تعظیم بھی کرتے رہیں گے انہوں کا گوشت بھی نہیں رہی کیا فرق پڑے گا دونوں شریعت دو پہ عمل ہو جائے ادھر منع تھا ادھر فرض جب آجب نہیں ادھر تعظیم تھی ادھر منع نہیں تو اس طرح دونوں شریعتوں کے حمل ہو جائے کب آجب ہو جائے اتنا خیال آیا پروق دگار اعلم نے قرآن نازل فرما دیا یا ایوہ اللہ ادھرون فصل میں کاف آئیمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے غیرت اسلام اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ کلمہ میرے معبوب کا پڑو اور ذہن میں خیال میں کسی اور شریعت کا خیال لہو اتنی بات بھی قبول نہ کی گئی توجہ ہے آپ اور ایسے بیٹھنے کے ایسے پتر نہیں آپ کو بات سمجھیں گی یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہتا ہے قرآن ہے جو مرضی تفسیر اٹھا کے دے گیا شان ہے مزود یہ ہے کہ صرف یتنی سی بات پر پروق دگار اعلم نے قرآن نازل فرما دیا تلکہ نمار پڑے اسلام کی روضہ رکھے اسلام کا حج اسلام کا زکادہ اسلام کی نظام حکومت مغرب کا یورپ کا رب قبول فرمائے گا دعویٰ ایمان کا دعویٰ اسلام کا اور بزام سوطی ربا کا نظام جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ایک ہی یہ عمل ہے جس کے بارے میں قرآن نے اصحاب فرمایا کہ جو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہوگا کسی عمل پہ بڑے سے بڑے گناہ پہ سزائے پہ دائیں لیکن اعلان جنگ نہیں ربا وہ بیماری ہے وہ موزی بیماری ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے جس پر قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ اور حدیث میں ایک عمل وہ ہے جس میں حدیث پاک میں حدیث قدسی میں اعلان جنگ ہے فرما جو میرے ولی سے منعالی ولی جو میرے کسی ولی سے بشمنی کرے میرا اسے ساتھی لانے جنگ ہے تو جب عبداللہ بن سلام کے ذہن میں خیال میں اتنی سی بات آئی کہ ہفتے کی دن کی تعظیم کریں گے اسلام میں منع کوئی نہیں ان کا گوشت نہیں کھائیں گے دودھ نہیں پییں گے اسلام میں منع کوئی نہیں فرض یا باجب نہیں تو برودگارِ عالم نے یہ قرآن ناظر فرمائے یا عبداللہ یناون قد خلوفِ سلمِ کافا جب اسلام میں آئے ہو تو پورے پورے آؤ حضور نبی کریم احساس ان کی غلامی کو جب احتیار کیا ہے تو پھر معاملہ یوں ہونا سہیے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا جی میں تیرا ہوگے نیا صاحب نے اسی نے فرمایا نا آقا جی میں تیرا ہوگے خیال منگا طرق مریم کتا کہ حضور کی بارگم میں آگے ہو حضور کے دامن رحمت سے مبستہ ہوگئے ہو اسلام کو خبور کر لیا ہے ایمان اختیار کر لیا ہے اور پھر اس کا تقاضہ یہ ہے وہ دخلو فیصل میں کاف سلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ حضور جمع رضی اللہ عنہ ان تو رات کی تختیاں راستے میں کمی مل گئی تھی نا حضور کی بارگم میں لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے رہا اکدس سرک ہو گیا جلال میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فمایا میری ملی ادلی میں ہوا آج اگر حضرت موسیٰ خلیم اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہو منا فرما دیا تو اس لیے اگر سے جس وقت وہ شریعتیں آئیں تھیں حق تھیں ان کے ماننے والوں کا ان پر عمل بنتا تھا لیکن اب شریعت محمدی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور تصیب لے آئے حضور نے تمام شریعتوں کو منصوب فرما دیا اس لیے آپ پروردگار عالم کی غیرت کو اتنا بھی گوارہ نہیں کیونکہ میں نے محبوب کا کلمہ پڑھ کر کسی اور کی طرف دیکھے اے ایمان والوں اسلام میں بورے بورے داتل ہو جائیں فل تین سیاسیات کا اپنا نظام ہے نظام حکومت کا اپنا نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور خلفہ راشدین نے عمل کر کے دکھایا اور پھر اس کے اپنے اخلاقیات ہیں اب کچھ لوگوں کے ذریعے میں آتا ہے کہ جب آپ لوگ قرآن سناتے ہیں ایسی باتیں بکا دیتے ہیں کہ ہم بس دین کی ہو جائیں دنیا چھوڑ دیں یہ آپ کو کس نے کہا ہے آپ سمجھے نہیں آپ دین اور دنیا تفریق جو کرتے ہیں آپ اپنے دنیا کو دین ہی کیوں نہیں بنا لیتے ہیں مومن کی دنیا ہو صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علمہ سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے اتنی بات سمجھ لیں نظام اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے حکامات کو پسے پشت ڈالتے ہوئی جو کام کریں گے نا وہ دنیا ہے جب اللہ اس کے رسول کے حکامات کی پاسداری کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے اعتبار کرتے ہوئے چلے گے تو دین ہی دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف رمایا سچا تاجر تاجر صدوق سچا تاجر وہ بزنسمن جو سچاری کے ساتھ اپنا بزنس جاتا ہے سچا تاجر آپ کہیں گے یہ تو دنیا دار ہے اس کا تو یہ بزنس اس کا وہ بزنس سرکار اکوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رفما سچا بزنسمن سچا تاجر میدان قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سبحان اللہ یہ دنیا ہے یا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہدما آپ کو کس نے بتایا یار کہ اگر دین بھی عمل کرو گے تو دنیا رہ جائے گی کام کیسے چلے گا نظام کیسے چلے گا سرکار اکوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہدما اور القاسب وحبیب اللہ تو دنیا کیا ہے جب بندے کو اللہ اس کی رسول کی یاد سے غافل کر دو ان کے حکامات کو پسے پشت دار دے پھر دنیا آئے گی اور اگر اللہ اس کے رسول کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے رزق حلال کمائے تو یہ بھی دین ہے عبادت ہے سرکار اکوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہدمایا اب ابھی سن چکے شاہد آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ اپنی بیوی کے موں میں لکموں بھی ڈالے اس لیے کہ اللہ نے یہ رشتے بنائے اور اس نے ان کے ساتھ حسن سموک کا حکم دیا ہے وہ بھی صدقہ ہے اہل وآلہ وسلم پر خرچ کرنا اولاد پر خرچ کرنا خاندان پر خرچ کرنا اس لیے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ بھی صدقہ ہے سرکار اکوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرمایا خجور کی خجور کا ایک دانہ خرچ دینا کسی کو اور کچھ نہ ہونا تو اپنے مومن باعث سے مسلمان باعث سے خندہ پہشانی سے دبسم کے ساتھ ہنس کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے آپ کس شکر میں بڑے دنیا ہیں آپ اپنے دنیا کو دین کیوں نہیں بنا لیتے یاد رکھیں گے صوفیہ کی تعریف یہ ہے اولیاء اللہ نے دنیا کی تعریف یہ کی ہے جو چیز بندے کو اللہ اس کے رسول کی یاد سے غافل کر دیں اگر اللہ نے مال دیا اور مال کی مستی میں مال کی مستی میں اللہ رسول کو بھول گیا تو یہ دنیا وہ کہتے ہیں پیسہ بہت ہے اگر اس انداز سے پیسہ بھولا مال کی مستی چڑ گئی تو یہ دنیا ہے اللہ نے اگر مال دیا اللہ کرام خرج کیا تو یہ دین ہے یہ دنیا ہے یہ دین ہے جس طرح اللہ اس کے رسول نے اکامات دیئے کہ شہداد فرمائے اس کے مطابق خرج کیا تو یہ اس کی رحمت ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں آگے دیکھیں قرآن مجید کا ربط دیکھیں جب فرمائے ہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں اس کے فوراً بات کیا ہے اللہ تب تبیو خود و وادش پائی پان شیطان کے قدموں کی فیرگی مت کرو شیطان کے پیچھے مت چلو رحمت سمجھا رہا ہے آپ کو نہیں بتاو درہ سمجھو درہ ذہن میں سوال اٹھاو کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں شیطان کے پیچھے نہ چلو کیا مطلب بکر اسلام میں پورے پورے داخل نہ ہوئی تو شیطان کے قدموں کی پیروی ہے پیروی اسلام کے حکامات کی بجاوری سے رکھ موڑا تو یہ کیا ہے شیطان کی پیروی اس لیے شیطان کی پیروی مت کرو ذہن میں سوال اگر کیوں سمجھنے کے لیے اکڑ کریں کیوں کریں اللہ کی بارگاہ میں تو مردود ہو جاتا ہے اب کہاں نو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو وہ جس نے کہا نا کیوں سجدہ کیوں کروں وہ مردود ہو گیا عجیم ہو گیا تو جب یہ میں سوال اٹھے گا کہ اس کی پیروی کی نا کرنے کی حریزن وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے ابو البشر کو بنایا لیا پہلے دن سے اس نے دشمنی کا اعلان کر دیا تعظیم آدم علیہ السلام سے انکاری ہو کے اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا اعلان کر دیا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے مزید گفتگو اس پہ کبھی پھر سے ہی چونکہ پچھلی آیات سے ربط میں اعلان کر چونکہ وقت کے اختصار کے پیشے نبی اس کے بعد والی آیت سے اس کا ربط کیا ہے تو جو ہے وقت کم ہے غور سے ذرا سنیے جب فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی قدموں کی بیروی مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے آگے دیکھیں اس کے بعد کیا فرمائیں فَإِنْ ظَلَلْتُمْ اگر تم فسر گئے مِنْ بَادِ مَا جَا عَدْكُمُ الْوَيِّنَا اس کے بعد جبکہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آگیں میرا معبوب آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبہ کر ہو گئے اس کے بعد اگر تم فسر گئے فَإِنْ ظَلَمُوا اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں بیانات آگئے حضور تصیب لے آئے شریعت بیان فرما دی قرآن آگیا سنت موجود ہے اس کے بعد اگر تم فسر گئے تو یاد رکو اللہ عزیز ہے حکیم ہے پہلی بات یہ سمجھ لیتی ہے فَإِنْ ظَلَلْتُمْ اگر تم فسل گئے فسلتا پتا اپنی بردی سے اپنے ارادے سے فسلتا ہے اپنے ارادے سے نہیں فسلتا تو جب بغیر ارادے کے آپ کی تمجھوں میں بغیر ارادے کے اگر تم اسلام میں پورے پورے داخل نہ ہوئے فسل گئے تو عزیز حکیم ہے ارادے سے فسلے ارادے سے فسلنے کا مطلب یہ ہے کہ جان پوچھ کر اگر آپ نے ایک تعلیمات کو پسے کچھ دان لیا اگر غیر ارادی طور پر بغیر خیال کے فسل گئے تو پھر یاد رکھو اللہ عزیز حکیم ہے اس کا معنی بیان کرتا ہوں کیا معنی فرمائے عزیز ہے غالب ہے جس کو چاہے غالب ہے جس کو چاہے سزا دے کوئی اسے روک نہیں سکتا عزیز نے کہا کر اشارہ اس طرح فرماتی یہاں غالب ہے اگر فسل گئے تو خطرہ ہے عذاب جا اگر بغیر ارادے کے خیال کے فسل گئی تو عذاب کے خطرہ ہے تو جان پوچھ کر اسلام میں داخل پورے پورے نہ ہوئے اسلامی حکامات کو پسے کچھ دان دیا تو پھر کیا ہوگا عزیز ہے غالب ہے پھر ہمارا حکیم ہے حکمت والا ہے جو کچھ تمہیں حکم دیئے ان میں خیر ہی خیر ہوئے معنی جو ہوا حکمت والا جو ہوا جن سے روکا ہے ان میں شر ہی شر ہے اس لیے روکا ہے کیونکہ وہ حکیم ہے اور پھر یاد رکھو یہ اس کی حکمت ہے جب پکڑ لی چاہے تو بخش دے چاہے سزا دے اس کی حکمت ہے اگر ڈیل دیتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے حکیم ہے ڈیل دیتا ہے اسے یہ مت سمجھو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا وہ حکیم ہے دانا ہے ڈیل دیتا ہے نجا اس کے تحمل پر نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی در اس کی دیر گیری سے در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا اگر ڈیل دی ہے دیر لگی ہے تو اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ ہم بچگے ہمارا کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا نہیں ان اللہ عزیز و حکیم خوب جان لو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے تعالیٰ ہے ہمیں ایمان کے تقالوں کو بورا کرتا ہوئے کامل مسلم بننے کی اسلام میں بورا بورا تعافیٰ توفیر کا تعافیٰ